بلکل بھی گمبیرتہ نہیں دکھا رہی کہ آکسیجن کا کرائیسز کیوں ہوا کیسے ہوا اس کو اگر ہم گمبیرتہ سے لیں تو کم سے کم اگر تھڑوے واتی اور اس میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اس لئے بہت ضروری ہے کہ سرکار اس کو سنجیلگی سے لے اب آج کے اخباروں میں میں نے خبر پڑھی کہ کیندر سرکار کہہ رہی ہے کہ اس نے راجہ سرکاروں سے پوچھا ہے کہ ان کے یہاں آکسیجن کی ڈیتھ کتنی ہوئی اور اخبار کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ تیرہ راجیوں سے جواب ملا ہے ایک راجے نے کہا ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہیں اور باقی راجے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں تھوڑے دن پہلے بھی میں نے اخباروں میں خبر پڑھی تھی کہ کیندر سرکار نے تیرہ اگست تک کا سمیں دیا ہے راجے سرکاروں کو کہ وہ بتائیں کہ کیا ڈیتھ ہوئی ہے کیا آکسیجن سے ان کے ہاں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے میں جب سے کیندر سرکار نے یہ کہا ہے یا کیندر سرکار کے حورالے سے ایک حور شپی اخبار ہوں کہ وہ راجوں سے پوچھ رہا ہے میں لگاتار اس بات کو اپنے ہیان سے پوچھ رہا ہوں اپنے ادھکاریوں سے بھی کیندر سرکار سے کوئی کوئری آئی ہے کیندر سرکار سے کوئی چٹھی آئی ہے آج تک کیندر سرکار سے دلی سرکار کو ایک چٹھی نہیں آئی ہے کہ کیا دلی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی موت ہوئی اور کیندر سرکار کھل کے کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو موتی نہیں رہی راجے بتائی نہیں رہے موت ہوئی کی نہیں آپ راجوں سے پوچھو گے نہیں آپ راجوں کو کام نہیں کرنے دو گے کہ اس پر جانچ کرو اور آپ کہہ دو گے راجے بتائیں رہے راجے بتائیں گے کہاں سے جب آپ راجے سے پوچھو گے نہیں دلی سرکار کو کیندر سرکار سے کوئی چٹھی نہیں ملی ہے جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہوں کہ آپ دلی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی جب آپ نے چٹھی نہیں لکھی تو آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ راج سرکار بتانی رہے ہو راج سرکار جواب نہیں دے رہی ہیں یا راج سرکار بتانی رہے ہو کہ اکسیجن کمی سے موت رہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی سرکار کا ماننا ہے کہ دلی میں اکسیجن کا کرائسز ہوا تھا اور بینہ جانچ کیے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلی میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہوئی ہوں ہم نے اس کے لئے جانچ کمیٹی بنائی تھی اس کو اپنے الجی صاحب سے کہہ کے رکوا دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار بتانی رہی آپ راج سرکار سے پوچھ نہیں رہے تو میں کنس سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ تھرڈ ویو کا خطرہ سر پہ ہے اکسیجن کا جو کرائسز ہوا دیش بھر میں اس کا درد ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں اور تھرڈ ویو اگر آتی ہے تو اکسیجن کا کرائسز پھر سے ہو سکتا ہے اس لئے پوری گمھرتا سے لے اس چیز کو اور اگر راجوں سے بھی ڈیٹا لینا ہے تو راجوں سے لکھ کے پوچھے راجے بتائیں یہ راجے بتانی رہے یا راجوں نے کہہ دیا ہے آپ نے راج سبھا میں بھی بولا کہ راجوں نے جانکاری نہیں دی پھر کہہ دیا راجے بتا دیں گے ہوئی کی ڈیتھ ہوئی کی نہیں ہوئی تو ایک تو راجوں کے ساتھ اس پہ سمواد رکھیں اور دوسرا ہم کیونکہ آپ نے تو پوچھا نہیں ہے ابھی چٹھی لکھ کے ڈلی سرکار سے لیکن آپ پورے دیش میں پرسپشن یہ بنا رہے ہیں کہ راجے جواب نہیں دے رہے راجے بتا نہیں رہے تو ہم نے یہ تیہ کیا ہے ڈلی سرکار نے کہ ہم اپنی پوری جانکاری آپ کو لکھ کے بھیجیں گے سینٹر گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجیں گے سینٹر گورنمنٹ نے پوچھا نہیں ہے کہ دلی میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ڈیٹھ ہوئی کی نہیں ہوئی لیکن اس پہ ہم اپنا جواب بنا کے پھیجیں گے اور اس کو ہی آپ سپریم کورٹ میں رکھیں اس کو ہی آپ پبلک کے سامنے رکھیں اس کو ہی آپ سنسط میں رکھیں یہ کیا ہے تو دلی کے ڈپٹیسی امنی سے سوڈیا پریس کونفرنس کر رہے تھے سافت اور پر جم کر نشانہ بھی ساتھ رہے تھے اور کین نے دلی سرکار سے نہیں پوچھا موت کا اکڑا یہ بات بھی کہے اور اور آلہ